السلام علیکم دوستو دوستو ہم لوگ مسلمان ہیں جس پات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں دینی فرائض کی انجام دہیر کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے کے لیے آج ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی پانچ بہترین اور خوبصورت مساجد تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر وان شیخ زیاد موسک دوستو یہ مسجد عرب ایماریٹس کے دارحکومت یعنی کے ابودابی میں واقع ہے یہ مسجد اس ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اس میں روزانہ اوقات کی نماز کے علاوہ جمعہ کی اور عید کی نماز پڑھی جاتی ہے دوستو سلطان احمد مسجد دوستو سلطان احمد مسجد جسے ہم نیلی مسجد کے نام سے بھی جانتے ہیں دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں سے آتی ہے دوستو یہ مسجد ترکی کے ایک شہر استمبول میں واقع ہے اور فرینڈز یہ مسجد اپنی خوبصورتی کے وجہ سے ہر سال بہت سارے سیاہوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس مسجد کو سولہ سو نو سے لے کر سولہ سو سولہ تک کے طویل عرصے میں بنایا گیا ہے دوستو اس مسجد کو ہاتھ سے پیٹ کی گئی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے رات کے وقت یہ مسجد روشنیوں کے وجہ سے اور بھی زیادہ خوبصورت اور پرکشش نظر آتی ہے اس مسجد کو ہائیہ سوفیا سے امپریس ہو کر تعمیر کیا گیا ہے جو کہ ایک مقبول ترین ٹورسٹ پوائنٹ ہے اس مسجد کو سلطان احمد اول کے دور میں انہی کے حکم پر ایک ممار صدف محمد ہار آغا نے تعمیر کیا تھا نیلی مسجد ترکی کی ان دو مساجد میں سے ایک ہے جن کے پاس چھے منار ہیں ایک سائیڈ سے دیکھنے پر صرف چار منار ہی نظر آتے ہیں اور باقی کے دو منار نظر نہیں آتے ہیں مگر سامنے سے دیکھنے پر اس کے تمام منار واضح طور پر نظر آتے ہیں نمبر تھری دا کرسٹل ماسک دوستو اس مسجد کی تعمیر میں سٹیل گلاس اور کرسٹل کا استعمال ہوا ہے دوستو یہ مسجد مین وین کے جزیرے پر اسلامک ہیریٹیج پارک میں واقع ہے دوستو اس مسجد کو 2006 سے لے کر 2008 کے درمیان تعمیر کیا گیا لیکن اس مسجد کو بہت زیادہ تیزی تعمیر کر رہا گیا کیونکہ ایڈوانس ٹکنالوجی اس دور میں موجود تھی لیکن اگر اس مسجد کو قدیم دور میں تعمیر کیا جاتا تو یقیناً اس کی تعمیر میں کم از کم دس سے بارہ سال لگ جاتے اس دنیا کی خوبصورت رین مسجد میں ایک وقت میں ایک ہزار پانچ سو لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی موجود ہے دوستو یہ مسجد دھوم میں خاصی چمکتی بھی دکھائی دیتی ہے اور سورج کی روشنی میں یہ بہت زیادہ پروپیشن بن جاتی ہے دوستو اس مسجد پر بہت زیادہ رقم خرچ کی گئی ہے اور کروڑوں کی تعداد میں اس میں پیسے خرچ کیے گئے ہیں اس مسجد کو تقریباً ہر ایک مسلمان ویزٹ کرنا چاہے گا اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی تمنہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ہوگی نمبر فور کل شریف موسک دوستو یہ مسجد رشیہ میں واقعہ ہے اور یہ رشیہ کی اور پورے یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے دوستو حقیقی طور پر اس مسجد کو سولوی صدی میں کیزان کریملین کے مقام پر بنایا گیا تھا لیکن بعد میں ایک آدمی کے نام پر جوک اس مسجد کی دیکھبال کرتا تھا اور ایک بہت بڑا دینی رہنما تھا اسی کے نام پر اس مسجد کا نام کل شریف مسجد رکھ دیا گیا رشیہ جاتے ملک میں جو کہ دنیا میں رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے ایسی مسجد کا ہونا مسلمانوں کے وقار کی علامت ہے کہ مادی میں مسلمانوں نے کس طرح سے اپنے وقار کی مدد سے انگریزوں اور رسائیوں کے ملکوں میں بھی اپنی حکمرانی کا کر رکھی تھی تو دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نمبر ون موسک کی جانے اسے دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کیونکہ یہ مسجد پاکستان میں واقع ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں موجود بادشاہی مسجد کی اس مسجد کو مغل بادشاہوں نے پاکستان میں بنوایا تھا اور یہ اسلامیک ڈیزائن کے مطابق بنائی گئی ہے اس کے تقریباً آٹھ منار ہیں جن میں چار منار بڑے اور چار منار چھوٹے ہیں اس کو بنانے کے مٹیریل میں ریت کے سرخ پتھر اور ماربل کا یوز ہوا ہے اور اس کے ہر منار کی انچائی تقریباً ایک سے چھتر فٹ سے بھی زیادہ ہے اس مسجد کو سولہ سوہ سوہ ستہتر میں مشہور مغل بادشاہ اور اگزہ بالمگیر نے تعمیر کا کام شروع کروایا تھا اور سولہ سوہ ستہتر میں یعنی دو سال کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تھا دوستو یہ مسجد مغل فن تعمیر کا ایک عظیم نمونہ ہے کیونکہ اس کے باہر کی جانب ریت کے سرخ پتھر لگائے گئے ہیں جو کہ بلکل نمائے نظر آتے ہیں دوستو مغل دور کے ختم ہو جانے کے بعد سکھوں نے اور بریٹش ایمپائر نے اس مسجد کو ایک قلعہ کے طور پر بھی بہت زیادہ دیر تک استعمال کیا ہے دوستو ہماری آج کی وڈیو بس یہی تک تھی امید ہے وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو وڈیو پسند آئی تو وڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ